میری بات پر گوڑ کریں سانس کھول کر دماغ کھول کر بیٹھیں آپ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ چند گس کے فاصلے پر کوئی شخص آپ کی جانب چلا آ رہا ہے پہلے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے جوں جوں یہ آدمی قریب آتا ہے آپ اسے پہچان لیتے ہیں اور یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ ہی ہے یہ آپ کا موجودہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا روپ ہے جو آپ ایک سال بعد اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اب ذرا گہرائی سے سوچئے گزشتہ برسوں میں آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا آپ دل میں کیا محسوس کرتے ہیں آپ کیسا نظر آنا چاہتے ہیں آپ خود میں کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل کے اندر اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The Seven Habits of Highly Effective Teen یہ کتاب ہے شون کوئے کی اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے غیر معمولی نوجوان کی سات عادات اس کتاب کے اندر سے باعتماد نوجوان کی تین عادات میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں مضبط سوچ جب کبھی میں اپنے والد کو پتاتا تھا کہ میرے دوست نے مجھے بے اکوف بنایا ہے وہ فوراں جواب دیتے تھے کہ کوئی شک اس وقت تک تمہیں بے اکوف نہیں بنا سکتا جب تک تم خود بے اکوفی کے لیے تیار نہ ہو یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے کہ تم خود بے اکوف بنے ہوں گے اگر میں کہتا ہوں کہ میرا بائیلوجی کا ستارت صحیح نہیں ہے مجھے اس کا پڑھائیوہ کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بائیلوجی سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں تمہارا اپنا قصور ہے وہ ہمیشہ مجھے چیلنج کرتے ہیں اور ان کا موقف تھا کہ مجھے اپنے کسی کام کا دوسروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے دنیا میں دو طرز کے انسان برستے ہیں یعنی ذمہ دار اور غیر ذمہ دار ذمہ دار وہ ہے جو اپنی زندگی کی ذمہ داریہ قبول کرتے ہیں اور جبکہ غیر ذمہ دار اور جذباتی لوگ وہ ہے جو اپنا قصور ماننے کے بجائے ہمیشہ دوسروں پر الزام دھڑتے رہتے ہیں دوسری عادت مستقبل پر نظر ایلیس نے بلی سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ مجھے یہاں سے کس سمجھ کو جانا چاہیے بلی بولی یہ اس پر منحصر ہے کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو ایلیس نے جواب دیا مجھے منزل سے کوئی غرض نہیں ہے بلی نے کہا ایسی بات ہے تو پھر راستے کا انتخاب کوئی مانے نہیں رکھتا کیا آپ کے ذہن میں اپنے مستقبل کا تصور موجود ہے کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ آپ ایک سال بعد اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں یا پانچ سال بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے مستقبل سے پیخبر ہے آپ اپنی زندگی کے ڈرائور ہیں مسافر نہیں اب جب کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے اور اس جگہ کا نقشہ کھیچے ایک منٹ کے لئے رکھے ذہن میں مستقبل کا نقشہ بنانے سے میری یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ مستقبل کی ہر چھوٹی بڑی بات کے متعلق سوچنا شروع کر دیں مثلا میں کون سی نوکری کروں گا میں کس سے شادی کروں گا وغیرہ وغیرہ میرا کہنے کا مقصد محض یہ ہے کہ آپ اپنے حال سے نکل کر سوچیں اور اس عمر پر غور کریں کہ آپ مستقبل میں اپنی زندگی کو کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں اس سوچ کی بطورت آپ اپنا ہر قدم مضبط سمت سے اٹھائیں گے تیسری عادت اہم کام پہلے میں نے ایک تقریر سنی کہ جس میں مقرر آج کے اور دیر سو سال پہلے کے نوجوان کے مسائل کا موازنہ کر رہا تھا دیر سو سال پہلے والے کے نوجوان کا مسئلہ سخ محنت تھا اور آج کے نوجوان کا مسئلہ اسی سخ محنت کی کمی ہے میں نے اس کی آخری بات پر غور کرنا شروع کر دیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ آج کا نوجوان تو سو سال پہلے کے نوجوان کی نسبت زیادہ مصروف ہے ان سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں میں روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اسکول، گیر نسابی، سرگرمیوں، کھیل، کلپ، پارٹ ٹائم نوکری، بہن بھائیوں کی دیکھ بال جیسے کاموں کے ہوتے ہوئے انہیں ساس دینے کا بھی وقت نہیں ملتا کیا آپ نے کبھی سوٹ کیس میں کپڑے رکھے ہیں؟ اگر ایسا کیا ہے تو یقینا جانتے ہوں گے کہ کپڑے نفاست اور ترتیب سے رہنے کی صورت میں سوٹ کیس میں زیادہ سامان آ سکتا ہے اس کے برعکس اگر کپڑے بے ترتیب انداز سے تھوپ دیے جائے تو اس کی جگہ کم پڑ جائے گی زندگی کا حال بھی سوٹ کیس جیسا ہی ہے آپ جس قدر خود کو منظم کریں گے اتنی ہی زیادہ کام انجام دے سکیں گے بل فاضح دیگر آپ اپنا وقت بہتر انداز میں تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس پڑھائی، اہل خانہ، دوستو اور خیل و تفریح کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہوگا نکم میں نوجوانوں کی سات عادات پہلی عادت، غد عمل اپنے مسائل کا ذمہ دار اپنے والدین، اساتذہ، ہمسائیوں، دوستو، حکومت یا کسی اور کو قرار دیں گے اور اپنی زندگی کی ذمہ داری نہ لیں گے جانوروں کی طرح بھوگ لگے گی تو کھا لیں گے اگر کوئی گالی دے تو جواباً اسے گالی دیں گے اگر کوئی عمل غلط لگے تو اسے کر گزریں گے دوسری عادت، انجام سے بے پرواہی، منصوبہ بندی سے پرہیز کریں گے کسی قیمت پر نہ مقاصد وضع کریں گے نہ کل کے بارے میں سوچیں گے اپنے افعال کے نتائج کے بارے میں فکر مند کیوں ہوا جائے حال کے لیے زندہ رہیں گے تیسری عادت، اہم کام کل پر چھوڑنا آپ کی زندگی میں جو کام اہم ہے اسے اس وقت تک انجام نہ دیں گے جب تک وقت اچھی طرح زائع نہ ہو جائے آج کا کام کل پر چھوڑ دیں گے چوتھی عادت، منفی سوچ ہر قیمت پر کامیابی حاصل کریں گے چاہے کسی کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچانا پڑے زندگی کو فضول مقابلہ سمجھیں گے کسی شخص کو کامیابی حاصل نہ کرنے دیں گے کیونکہ وہ کامیاب ہو گیا تو آپ ناکام کہلائیں گے پانچوی عادت، پہلے بولنا پھر سننے کی اداکاری کرنا آپ موں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اس لیے اس کا بھرپور استعمال کریں گے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ آپ نے بے حد بولنا ہے کسی معاملے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پہلے بیان کریں گے جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہر شخص آپ کے خیالات جان گیا ہے تو دوسروں کی بات سننے کی اچھی اداکاری کریں گے چھٹی عادت، عدم تعاون ہمیشہ یہی خیال کریں گے کہ دوسرے لوگ مافوق الفطرت ہے کیونکہ وہ آپ سے مختلف ہے لہٰذا ان کے ساتھ کیوں چلا جائے اکٹھا کام کرنا تو کتوں کی عادت ہے چونکہ آپ کے پاس بہترین خیالات ہیں اس لئے آپ ہر کام اکیلے اور بہترین انداز میں کر سکتے ہیں ساتھوی عادت ذہنی انتشار زندگی میں اس قدر مصروف ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس اپنے افعال پر نظر ڈالنے اور ان میں رد و بدل کرنے کا وقت ہی نہ رہے گا متعلقہ سے پرہیز کریں گے کوئی نئی بات بھی نہ سیکھیں گے کسی کام کی مشت کو تاؤن جیسی ملحق وبا سمجھیں گے اچھی کتابوں اور ہر ایسی چیز سے دور رہیں گے جو آپ کو متاثر کر سکتی ہے اس کتاب کی خاص باتی ہے کہ اس کا اوڈو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی لیسن ملتا ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ کے اندر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ